ایک کہانی میں سناتا ہوں بادشاہ نے ایک اپنی جو اس کی کمیونٹی تھی جس کو لیڈ کرتا تھا اس میں اس نے ایک اناؤنس یہ کیا کہ میں ایک بہت بڑا ایک ٹینک رکھوں گا اور آپ سب جو ہیں وہ اپنے گھر سے ایک گلاس دودھ کا لے کر آئیں گے اور وہ اس کے اندر دالیں گے جتنا کلیکٹ ہم کر پائیں گے دودھ اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنا سب مجھ سے کمیٹیڈلی محبت کرتے ہیں دوسرے دن جس دن یہ پروسس رکھا گیا تھا لوگ اپنے گھروں سے دودھ کا گلاس لے کر آتے رہے اور اس بڑے سے ٹینک میں اس کو دالتے رہے اب ایک تھوڑ پروسس جو شروع ہوا لوگوں کے ذہنوں میں وہ یہ تھا کہ اب جب اتنے سارے لوگ اس میں دودھ دالیں گے تو اگر میں ایک گلاس پانی بھی دال دوں تو کیا فرق پڑتا ہے اس نے آلٹیمیٹلی اس کے ساتھ گل مل جانا ہے اوورال دودھ اتنا ہی لگے گا لیکن ہوا یہ کہ جب بادشاہ نے پہلا وہ پورا دن گزر گیا اور اس کے بعد جب بادشاہ نے ٹینک کا ڈھکن کھول کر دیکھا کہ اندر کتنا دودھ جمع ہوا ہے تو دودھ تو رہنے تھے صرف پانی ہی تھا اندر یہ کہانی ٹھیک ہے بچوں کے پڑھانے کی ہے لیکن ہماری ہماری سوسائٹی کی ترجمانی کرتی ہے یہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ ہم شاید اس امید میں بیٹھیں کہ دوسرا کوئی اچھا کرے گا تو اچھا ہوگا میرا اس میں رول بنتا ہو نہ بنتا ہو that doesn't matter یہ ہائی ٹائم ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اس چیز پر پرائیڈ لینا چھوڑیں کہ پاکستان دنیا میں فلانتروپی کرنے والے ملکوں میں سب سے بڑا ہے who are you what contribution you are making آپ نے کیا کیا یہاں ہر بندہ آپ کو یہ بتاتا وہاں ملے گا مجھے گریب بچوں کے لیے سکول کھولنی ہے جو سکولیں کھلی ہوئی ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کانٹریبیوٹ کیا ہے that's something where transformation happens you know it starts with that first step ہم بہت بڑا سوچ رہے ہیں اور جو بہت چھوٹا ہمارے ہاتھ میں وہ نیکی جو ہمارے لیے possible ہے ہم اس کو بھی miss کر دیتے ہیں اس بارے میں ذرا سوچئے کیونکہ اگر آپ پہلا قدم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے اتنے اور قدم چلوائے گا کہ یوں وہ شاید آپ کی actual calculation کا بھی حصہ نہ ہو think about it and think twice Pہمگا Patterson Pہمگا موسیقی